بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں دنیا کماتے کماتے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے جو حدف 20 سال میں حاصل کر سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک سال میں حاصل کرے میرا اپنا ذاتی جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے اپنے علم کی بات کر رہا ہوں جو ہم لوگ کمانے میں لگے ہوئے ہیں جتنے بھی لوگ کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ آدمی جب تک کہ اپنے حلال روزی میں حرام نہ ملائے اس کو مشکوک نہ بنائے مشبوح نہ بنائے پتہ نہیں اس کو خوشی نہیں ہوتی ہے دکاندار ہے تو یا جھوٹ بولے گا یا اس میں ملاوٹ کرے گا یا غلط چیز بیچے گا کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے ہر آدمی دوسرے کے ساتھ بجلی آ رہی ہے گھر میں میٹر بند کر دیا اور کوئی کنڈا لگا دیا کچھ اور چیز کر دی چھٹری میں آپ چیز بنوائیں تو سمپل آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں چیز پھر دوسری دے دیتے ہیں ہر چیز میں ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے سے کچھ نہ کچھ پیسے مارے حق تلف کرے نوکری ہے حلال کی اتنی تنخواہ اس کو ملتی ہے جس سے اس کا گزر بسر احسانی سے ہو سکتا ہے لیکن اس ذمہ داری کو وہ صحیح طور پر نہیں نباہتا رشوت لیتا ہے یا ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا ہے صحیح طور پر گڑڑ کرتا ہے اس کے اندر اہلیت نہیں ہے رشوت دے کر کے اس نے نوکری حاصل کر دی اب پھر وہ اس فن کا ماہر یا اہل نہیں ہے لیکن کر رہا ہے بہت ساری بشمار چیزیں ہیں میں اپنے علم کے مطابق کی بات کر رہا ہوں اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں حرام کا ایک پیسہ ہمارے مال میں نہیں آنا چاہیے ایسے بھی الحمدلزہ لوگ ہیں لیکن کم ہیں پھر کیا ہوتا ہے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بڑے ہو گئے ہیں ستر پچتر سال کے ہو گئے اب سن لیا کسی مسجد میں جوانی میں تو ہم مسجدوں میں کم جاتے ہیں دروس کم سنتے ہیں متعراء کم کرتے ہیں پھر آگے جا کر کے جب ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں کام کاج کے نہیں رہتے ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اب باجی اب آپ گھر پہ رہیں حرام کرے کبھی غلطی سے مسجد کی طرف چلے گے کسی درس میں بیٹھے سنا کہ حقوق جو ہے نہ وہ انسانوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی چاہے اپنا حق معاف کر دے لیکن کسی انسان کا حق اللہ اپنی طرف سے معاف نہیں کرے گا یہ حق ادا کرنا پڑے گا دنیا میں حساب صاف ہو گیا تو ٹھیک ورنہ آخرت میں صاف کرنا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ ہم سے جانتے ہیں مفلس کون ہوتا ہے میرے امت میں سب سے زیادہ مفلس شخص لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ ہم نے فرمایا مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو فرمایا نہیں مفلس وہ شخص ہے خیامت کے دن آئے گا کسی کا حق لیا ہوگا کسی کو گالی دی ہے کسی کا مال لیا ہے کسی کو دھک پہنچا ہے فلاں فلاں وغیرہ اب وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تو اسی عدالت ہے کہ جہاں پر ذرے ذرے کبھی حساب ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ذرہ بھی نظرانداز ہو جائے تو کیا ہوگا کہ ان کو لوگوں کو جو اہل حقوق ہیں ان کو اس آدمی کی نیکیوں میں سے بہت ساری نیکیہ لے کر آیا ہے لیکن ان نیکیوں میں سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے اچھا آپ کے اس کے ذمہ سو روپیہ تھے چلو اب اس کے ہزار نمازیں لے جاؤ آپ کے اس کے ذمہ ہزار روپیہ ہیں تو آپ اتنے روزیں لے جاؤ کرتے کرتے ایسا وقت آ جائے گا کہ اس کے ساری نیکیہ ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی لوگوں کے حقوق ختم نہیں ہوں گے تو پھر ان لوگوں کی گناہ لے کر کے اس کے پڑھلے میں ڈالا جائے گا اب آیا تب بہت ساری ڈھیروں نے کیا لے کے جا رہا ہے ڈھیروں گناہ یہ مفلس شاہ سے موسیقی موسیقی